اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے رشتے کے لیے بار بار اصحاب رسول فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے رشتے کا سوال کر رہے تھے عرب کے معزز اور معتبر اشخاص کی یہ کوشش تھی کہ رسول اللہ کی بیٹی کا رشتہ انہیں نصیب ہو بس اللہ جسے چاہے اسے ہی منتخب کرتا ہے ایک مرتبہ امام علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کی رشتے کے لیے ہے امام علیہ السلام نظریں جھکا کے فرمانے لگے جی یا رسول اللہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی اگر اللہ نے چاہا تو فاطمہ اور تمہاری شادی ضرور ہوگی اور تمام اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ آج کی رات اللہ یہ ظاہر کرے گا کہ فاطمہ کی شادی کس سے ہو تمام اصحاب دعا مانگتے رہے کہ کاش اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی ہم سے ہو اور وہاں بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ گھر میں اللہ اکبر اللہ اکبر مسلسل قائم کیے ہوئی تھی جب اللہ اکبر کی صدا بی بی سیدہ کی چونتیس مرتبہ تک پہنچی تو آسمان میں ایک روشن تارہ نمودار ہوا تمام اصحاب دیکھتے رہے اللہ کے رسول دیکھتے رہے بی بی سیدہ نے جیسے ہی اس نور کو دیکھا تو الحمدللہ الحمدللہ کسرت سے پڑتی رہی جیسے ہی الحمدللہ کا ورد تینتیس مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور امام علی علیہ السلام کے گھر تک پہنچا تمام اصحاب سمجھ گئے کہ یہ اشارہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ نے یہ منظر دیکھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا اور جب سبحان اللہ کا ذکر تینتیس مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور پھر سے غائب ہو گیا اللہ کے رسول نے اصحاب کو بلایا اور امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے شادی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کر دوں تمام اصحاب اللہ کے رسول اور امام علیہ السلام کو مبارک بات دینے لگے امام علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ابو طالب کے اس بیٹے علی کو منتخب کیا اور تمام اصحاب یا علی مبارک ہو یا علی مبارک ہو کی صدائیں بلند کرنے لگے کچھ روز گزرے اللہ کے رسول نے امام علیہ السلام کو بلایا اور فرمانے لگے یا علی فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو امام علیہ السلام نے دست عدب کو جوڑ کے عرص کیا یا رسول اللہ میرے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک میری تلوار جو اسلام کے لیے کام آتی ہے اور جب میں مزدوری کے لیے جاتا ہوں تو اسی تلوار سے کھٹی کھوٹتا ہوں اور دوسری میری ذرہ اگر آپ کی اجادت ہو تو اس ذرہ کو بیچ کے میں اپنی شادی کا انتظام کرتا ہوں اللہ کے رسول نے امام علیہ السلام امام علیہ السلام کا ماتھا چوما اور کہا جاؤ علی اس ذرہ کو بیچ کے آؤ بس امام علیہ السلام بازار جاتے ہیں ذرہ بیچتے ہیں اور چار سو اتسی درہم لے کے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں آپ نے کچھ درہم بی بی امی سلمہ کو عطا کیے اور فرمایا اے امی سلمہ فاطمہ کو دلھن بناو خوشبو خریدو اور باقی درہم بلال حبشی کو دیتے ہیں کہ جاؤ بلال ضروریات زندگی کا کچھ سامان لے کے آؤ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت بلال بازار جاتے ہیں اور چند سامان خریدتے ہیں ان سامان میں ایک اڑنی ایک کالی چادر ایک خجور کے تنوں کا تخت ایک خجور کی چھال اور ایک بیڑ کے خال کی بنی ہوئی چٹائی چار تکیے ایک اونی چادر ایک چکی ایک مشک ایک تانبے کا تھال ایک دودھ کا پیالا ایک پانی کا پیالا اور ایک سبز رنگ کا مٹکا تھا اللہ کے رسول کے پاس جب یہ سامان پہنچا تو آپ اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگے اے اللہ علی و فاطمہ کو دنیا و آخرت میں سرخ رو فرما جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام اپنے بھائی حضرت عقیل اور سلمان فارسی کے ساتھ اللہ کے رسول کے گھرہ پہنچے اور پھر اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ اللہ کے شیر علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے فاطمہ مجھے اس دنیا میں اس علی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں جو میں نے اور اللہ نے تیرے لیے چنا اور پھر امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے اے علی یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تجھے اس محمد کی بیٹی مبارک ہو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی نسل علی کے اولاد سے ظاہر کرے اے علی اللہ تم دونوں کی نسل کو تا قیامت قائم رکھے گا اور تمہاری اولاد پوری دنیا میں اس محمد کی اولاد بلائی جائے گی سید و سادات کے نام سے پہچانی جائے گی سلام ہو اللہ کے رسول پر سلام ہو بی بی فاطمہ تزہرہ اور امام علی علیہ السلام کی عظمت پر سلام ہو ان سادات پر جو رسول اللہ کے خاندان کے نام سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں موسیقی